ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا مانتا ہوں میں ان سب کو مگر مصفیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوستو میشان دی طرح جناب اسی تو انہوں سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے جناب ساڑھا چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکن پریس کرو تے جناب تاکہ ایسی جڑی ویڈیو بنائیے توڑی تکر پہنچے تے توڑی ایسی ساڑی ویڈیو دا گیا ایک خاص مقصد اندہ ہے وہ مقصد جناب ساڑھا پورا ہوئے دوستو آج دا ٹوپک فور بڑا زبردست ہے گئے آج دا ٹوپک ہے گئے معافی جنہ دی آج کل سانو بہت زیادہ ضرورت پہ جئے اسی لوگ بہت زیادہ پرتشدد ہو گئے ہیں بہت زیادہ پرتشدد ہو گئے ہیں اسی گالبات چکارنے ہیں پہلے فیر مار دینے ہیں گالبات چکارنے ہیں اسی جناب پہلے جناب تھپر مار دینے ہیں اسی گالبات چکارنے ہیں جناب پہلے ایک دو جدے بکھی پہ جانے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے نہ چکنا شروع کر دینے ہم تو جناب بہت زبردست سے ٹوپک ہے میری ویڈیو انہوں سکیپ نہیں کرنا جناب پوری ویڈیو بیکنی انشاءاللہ انہوں نے ایک خاص سبق ہوئے گا ایک خاص مزہ ہوئے گا انہوں نے انشاءاللہ ایک اچھیں اچھیں کرنا ہوں دیا ٹوپک تھا نام معافی تو اللہ کے سب سے پہلے بات کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو کسی کو نہیں بخشتا اس کو نہیں بخشا جاتا تو نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ بہت زبردست حدیث ہے کہ اس شخص پر رحم نہیں کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ رحم اگر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو آپ بھول جائیں کہ وہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا رحم کرو مولانا علی فرماتے ہیں ان کا ایک شیر بھی ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارش بری پر تو دوستو یہ بہت زبردست شیر ہے ٹھیک ہے تو اس شیر میں مولانا علی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا کے لوگوں کے اندر آپ کی ایک عزت کروانا چاہتے ہیں تو انسانوں پر رحم کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک تاجر لوگوں سے کرز کا لیندین کرتا تھا جب وہ دیکھتا کہ یہ بہت یہ غریب ہے تو اپنے خادموں سے کہتا ہے اس کو ماف کر دو شاید اللہ تعالی ہم کو ماف کر دے تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا ماشاءاللہ زبردست تو یہ وہ لوگ جو تاجر ہیں جو بات بات پہ جناب سود لگاتے ہیں بات بات پہ جناب اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے بلبنا دیتے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں آپ لوگ بھی انسان ہیں اور جن کو آپ لوٹنے ہیں وہ بھی انسان ہیں تو ٹھیک ہے اگر ایک بندہ غریب آدمی ہے اگر اس نے غلطی سے آپ سے لے لیا ہے تو آپ کوشش کریں اگر ماف نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو لیندین میں تھوڑی سی نرمی اختیار کریں اب دوسرا پہلو بھی نکل آتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بندے اگر آپ نرمی سے بات کریں گے تو وہ پیسے نہیں دیتے تو یہ دنیا کے سسلہ چلتا رہے گا اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چپائے مار دیں تو ماف ہے کونہ کھودنے میں مر جائے تو ماف ہے ٹھیک ہے کان میں مر جائے تو ماف ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر کونہ کھود رہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ایک بندہ کان جو ہوتا ہے کوئلے کی جو کان ہوتے ہیں اس میں اگر مار جائے تو اس کو بھی بخش ہو جاتی ہے اس پہ بھی اللہ کی ذات نحم فرماتی ہے اس کو مافی کر دیتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ذکر ہے کہ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو خودا وند کریم بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا تو لوگوں کے قصور معاف کریں ان کو موقع دیں انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے گی انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح ایک اور جگہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بخش کرنا امیر سے خوب ہے بخش یعنی کہ وہ لوگ جو امیر ہیں وہ بخش کرتے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ اگر وہ تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو لیکن متعاش سے خوب تر ہے اگر ایک امیر آدمی کسی کو بخشتا ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے تو وہ خوب ہے خوب تر ہے لیکن ایک غریب آدمی اگر نیکی کرتا ہے اگر نیکی کر کے اللہ کی رضا کے لئے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ خوب تر ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ظالموں کو معاف کرنا منظلوموں پر ظلم ہے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کو اگر معاف کر دیا جائے تو یہ ایک نیا ٹوپک ہے ظالموں کو معاف کرنا ظالم لوگوں کو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم لوگوں سے لوگ ڈر کے ہمیں معاف کر رہے ہیں تو اسی طرح حضرت مولا علی فرماتے ہیں معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے تو وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں وہ دشمن پر فتح حاصل کر لیتے ہیں اور فتح حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے تو ایک اور جگہ مولا علی فرماتے ہیں اگر دشمن پر قابو پالو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ایک ایک حدیث ہے مولا علی کا ایک قول ہے کہ آپ نے کسی دشمن کو جب پکڑ لیا تو آپ اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے کلوار لے کے چھاتی پر بیٹھ گئے تو وہ اس بندے نے آپ کے موں پر تھکا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا کیوں معاف کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ میری یہ حمد نہیں ہے میرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تعلیمات ہیں یہ نہیں کہتی آپ نے مولا علی نے اس لئے معاف کیا کہ وہ بندہ اس نے اپنی بھجدلی کا مزارہ کیا ٹھیک ہے اور مولا علی نے اپنی طاقت ہونے کے باوجود اس کو بخش دیا یہی ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود جو بخشتا ہے وہ خوب تر ہے تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف جو روایت ہیں آپ دیکھتے ہیں مختلف روایت ہیں کہ ایک عورت جو تھی وہ آپ پہہ کورا پھینکتی تھی لیلی پھینکتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چک کر کے گزر جاتے تھے آج تو ہم کورا تو دور کی بات ہے آج تو ہم چھوٹی سی بات نہیں کر سکتے مار دیتے ہیں یہ دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خموشی سے مسکراک کے گزر جاتے کئی دن گزرے وہ عورت نے آپ پہ کوڑا نہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیادت کے لیے چلے گئے سبحان جاؤں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہے میرا نبی یہ ہے میرا نبی جو آج کے دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جو پہتشدد قسم کی لوگ ہیں مارتے ہیں بات بات میں کرتے ہیں مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں مسلمان کو فتوے جاری کہہے ہیں یہ کافر ہے وہ کافر ہے تو دیکھیں اللہ کے نبی جب گئے تو وہ عورت ڈر گئی ڈر گئی کہ آج اللہ کے نبی مجھ سے بدلہ لیں گے میں آپ کو یہاں قتل کرنے نہیں آیا میں صرف آپ کی تیمارداری کرنے آیا ہوں میں آپ کا حال چال پوچھنے آیا ہوں ٹھیک ہے تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور وہ اللہ کے نبی کی اسی تعلیمات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھا دوستو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹی سی غلطی اگر کسی انسان سے ہو جاتی ہے اس کو معاف نہیں کرتے بلکہ آج کال تو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہو گیا لوگ دل میں بات رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہاں اس نے میرے ساتھ ایا کیتا دیتے ہیں میں انہوں پوچھاں گا ضرور دوستو یہ بھی منافقت ہوتی ہے ٹھیک ہے منافقت یہ بھی منافقت ہے ٹھیک ہے کوشش کریں آپ معاف کر دیں معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کہندے ہیں نا ماران آلے تو بچاؤن آلہ ڈاڈا ہوند ہے اسے طرح معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اللہ دے اگر دعائے نبی علیہ السلام کے ساڑھے ساڑھے جڑے عمال نے انہوں نے اصلاح کرے اللہ پاک ساڑھے حالت رحم کرے بطور مسلمان اسی بہت گمراہی اللہ ملک پاکستان رحم کرے دین دے جیلے ٹھیکے دار نے جنہوں نے سمجھ دینے کے دین انہوں نے وجہ تو چاہ رہے ہیں انہوں نے اللہ حدیت دے ہوئے وہ لوگ جیلے مسلمانہ دے پیچھے نفرت پیدا کرنے فرقہ واریت دے طورتے اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیت دے ہوئے اللہ پاک ملک پاکستان دشمنا دی شرط ہو بچا ہوئے پاک فوج دے اندر جلے اس وقت پاک فوج دے بارے بہت سارے لوگ بکواس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیت دے ہوئے اور میرے پاکستان دنہ پوری دنیا دے ہوئے پاکستان زندہ بات قائد اعظم پاہندہ بات اور وہ لوگ ملک پاکستان کی باگ ڈور جنہوں نے اسمالی ہوئی ہے وہ بھی زندہ بات دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ